کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو ایک شباز شریف صاحب کو ہوئے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا کہ یہ جی بڑے سٹرک ہے بڑے ڈسیپلنڈ ہے بڑے آرگنائزڈ ہے بڑا انسیچوشنلائزڈ اپروچ ہے ان کی انہیز گوڈ ایڈمسٹریٹر یہ ان کا ایک انٹرڈکشن تھا لیکن یہ جب اقتدار میں آگے اور ہر شخص مجھ سمیت وہ مایوسیوں کا شکار ہوا کہ وہ شباز شریف جس کی پرتیاں لوگ پنجاب میں تو دیکھتے رہے لیکن وفاق میں آکے وہ کیوں ستو پی کے سو گیا کیوں وہ فرنٹ لائن پہ آکے اس بیروکریسی سے حساب نہیں مانگ رہا کیوں وہ سرویس ڈیلیوری پر سو ہی نہیں وہ اٹھ سوہ سویرے جاتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی ٹھوس ہو گئے ایس پرائیم نیسٹر کیونکہ جب تک بھائی وزیراعظم ہوتا تھا تو ایس چیف نیسٹر پنجاب چمک تو وہ نظر آتے تھے لیکن آپ خود وزارت عظمہ کی کرسی پر اٹھوس ہو گئے کیونکہ چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لئے ایشو درکار تھی وہ ان میں نظر نہیں آئی ملک صاحب اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ای کان بی ای آ گوڈ میننجر باٹ ای کان بی ای آ گوڈ لیڈر کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے آپ نے مجھے جواب دیا کہ الیکشنز ہوں گے سر سے پہلے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے دیکھیں الیکشن جو ہے وہ دیفنیٹلی جو ایس پر کانسیٹویشن اور ایس پر لا ہونے چاہیے اور وہی ایک وی فاورڈ ہے لیکن پاکستان کے اندر جو سیچوئیشن حالات اور صورتحال جس ایکانومی کی کرمانی صاحب کس سے آپ کو مجھے سنا رہے ہیں اور ہمیں ہماری سانسے بحال کرنے بعد ہمیں خوشحبری دے رہے ہیں کہ اب ہم اس کرائیسی سے نکل آئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں اور وہ وینٹی لیٹر جو ہے انتخابات بروقت ہیں یا نہیں ہیں میں ابھی بھی نہیں آپ کی بات سے سمجھا انتخابات دس نومبر تک ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے انتخابات میں جو میرا اپنا سیاسی تجربہ ہے جب تک لوکل گورنمنٹ الیکشن اس ملک میں جو پنجاب میں ابھی تک ڈیلے ہیں جب تک آپ وہ نرسری نہیں لگاتے ایک نیشنل لیول کی نرسری جو ہے اس طرح سے شاید ابھی لگتی یا اگتی مجھے نظر نہیں آرہی لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آرہی یہ تو بڑی خوفناک بات ہے لیکن مجھے الیکشن اس لئے امران شبیق صاحب سے بھی اس طرح رائے لے لیں میری خواہش آئے کہ الیکشن ہو ملک صاحب میری خواہش آئے کہ ٹرانسفر آف سموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو میری خواہش آئے کہ ایک کرٹیکر سٹرکچر بنے جو الیکشن کے بعد ایک پراپر عوامی نمائندو کے حوالے اقتدار کو ہینڈ آور کریں یہ آپ کو اندیشہ یہ ہے کہ پہلے لوکل بارڈیز کے لیکشن ہوں گے تو اس لئے قومی دخوابات آگے جا سکتے ہیں یہ آپ کو اندیشہ ہے دیکھیں میری یہ اپنی اسیسمنٹ ہے اور میرا ایک انیلیسیز ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو ایک شہباز شریف صاحب کو حوے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا کہ یہ جی بڑے سٹرک ہے بڑے ڈسیپلنڈ ہے بڑے آرگنائزڈ ہے بڑا انسیچوشنلائزڈ اپروچ ہے ان کی یہ ان کا ایک انٹرڈکشن تھا لیکن یہ جب اقتدار میں آگے اور ہر شخص مجھ سمیت وہ مایوسیوں کا شکار ہوا کہ وہ شہباز شریف جس کی پھرتیاں لوگ پنجاب میں تو دیکھتے رہے لیکن وفاق میں آکے وہ کیوں ستو پی کے سو گیا کیوں وہ فرنٹ لائن پر آکے اس بیروکریسی سے حساب نہیں مانگ رہا کیوں وہ سرویس ڈیوری پر آکے ہیں بڑا ستو پی کے سو ہی نہیں وہ اٹھ سوا سویرے جاتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی ٹھوس ہو گئے ایس پرائم نیسٹر کیونکہ جب تک بھائی وزیراعظم ہوتا تھا تو ایس چیپ نیسٹر پنجاب چمک تو وہ نظر آتے تھے لیکن آپ خود وزارت عظمہ کی کرسی پر آکے وہ ٹھوس ہو گئے کیونکہ چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ایشو درکار تھے جو اسلائی درکار تھی وہ ان میں نظر نہیں آئی اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ ہی کان بی ای گوڈ مینجر باٹ ہی کانٹ بی ای گوڈ لیڈر کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے کرائیسیز میں لیڈ کرتا ہے آپ بتا ہے الیکشن کا نہیں آپ نے مجھے جواب دیا کہ الیکشنز ہوں گے سر سے پہلے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے دیکھیں الیکشن جو ہے وہ دیفنیٹلی جو ایس پر کانسیٹویشن اور ایس پر لاہ